یہ ہمیں شرم نہیں آتی نعرے لگاتے ہوئے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہمیں پتہ ہے کہ جان تو دینی نہیں ہے نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے گلے پھار پھار کے نعرے لگاتے ہیں یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہیں غلامی رسول میں داڑی بھی قبول ہے غلامی رسول میں پاچھ وقت نماز باجمات پڑھنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دینا بھی قبول ہے غلامی رسول میں گنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے غلامی رسول میں باہوال مسلمان بن جانا بھی قبول ہے غلامی رسول میں علم دین سیکھنے بھی قبول ہے نہیں ہم نے عشق رسول کو ایک ڈراما بنا لیا ہے مادرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہم نے ایک ڈراما بنا لیا ہے جس میں حقیقت نہیں ہوتی سب اداکاریاں کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں یہ باپ نہیں ہے یہ بیوی نہیں ہے شور نہیں ہے ہمیں پتہ اداکاری کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے چلو یار دیکھتے ہیں ایک ڈرامی کی پوری کس طوار سریر دیکھتے ہیں ہم نے عشق رسول کو ایسا بنا دیا ہم زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں مجھے دیانتاری سے بتائیے جو عشق کا دعویٰ کرے جو غلابی کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے نبی کا کہنا نہ مانے وہ عاشق ہو سکتا ہے بولیے مثال دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے ایک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ آپ سے کہے اس لڑکی سے بہت محبت ہے اس لڑکی کا فون آ جائے وہ کہے کہ آج نیلے کپڑے پہن کر آنا اور آپ جواب میں کہے نہیں نہیں میں نہیں پہن دا بال درہ دوسرے بنا لینا میں نہیں بنا ہوں جوتے فلا پہن گے میں نہیں اچھا آج رات کو آجنا فیس بک پہ بیٹھ کے چیٹ کریں وہاں میرے پاس ٹائم نہیں ہے پھر وہ بند کر کے آپ سے کہے اس لڑکی سے مجھے بڑی محبت عشق بہت زیادہ دیانت دارے سے بتائیے آپ کیا کہیں گے یہ عشق میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے بولیے بولیے اور ایک عشق کا دعویٰ کرے اور جو لڑکی کہے وہ کڑ بیٹھے جو وہ کہے اپنا ہلیا بدل لے اپنے کپڑے بدل لے اپنے جوتے بدل لے یہ عشق میں آپ کو سچا نظر آئے گا کہ جھوٹا نظر آئے بولیے ایک ہے وہ کہے بھائی یار میں اس لڑکی کے عشق میں فنہ ہو چکا ہوں لیکن آپ کے ساتھ پیزے کھا رہا ہے چکن تکے اپ بوتنے چڑھا رہا ہے ڈکارے لے رہا ہے ساری رات سو رہا ہے کوئی غم نہیں ایک کہے کہ مجھے عشق ہو گیا ایک لڑکی سے راتوں کو جاگ رہا ہے بال بکھر گئے ہیں کھانا کھانے کا ہوش نہیں ہے عجیب پاگلوں کیسے حرکت کر رہا ہے بتائیں عشق میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے بولیے مخلص کون ہے جو پاگل بنا وہ نا اب ذرا آپ کو معینے میں دیکھ لیں نبی سے عشق کا دعویٰ اور جب نبی کا حکم متوجہ ہو سرکار کی غلامی کا دعویٰ اور سرکار ہمیں حکم پیان کروائے تو ہم اپنے زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہیں ایک منٹ ایک منٹ پہلے حکم سامنے رکھو سوچیں گے غور کریں گے بیر سے پوچھیں گے باپ سے پوچھیں گے ماں سے پوچھیں گے دوستوں سے پوچھیں گے کارباریوں سے پوچھیں گے دنیا سے پوچھیں گے اجازت ملے گی تو نبی کا کہنا مانیں گے ورنہ نبی کا حکم نبی کے حوالے کر دیں گے یہ عشق ہے یہ غلامی ہے اب میں آپ سے پوچھتا اگر یہی عشق اور یہی غلامی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اختیار کرے آپ کا دوست یہی رویہ آپ کے ساتھ رکھے آپ کے اولاد آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھے تو موڈ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا بیوی کو ساری نعمت دیں اور پھر آپ سنیں وہ کسی سے فون پر آپ کے دشمن سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہو کمبخت مرتا بھی نہیں ہے میں تو بیزار آگئی ہوں آپ کہیں کھانا بنا دیں مجھے پاس ٹائم نہیں ہے پانی پلا دیں مجھے پاس ٹائم نہیں ہے چائے بنا دیں خود اٹھ کے بناو میری بھی بنا کر لے آو آپ کا دل چاہے گا اس کو نعمت دینے کو آپ رکھیں گے اسے اپنے پاس اگر آپ خدرت رکھتے ہیں تو آپ طلاق دے کے باہر کر دیں گے لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے نبی سے محبت کا دعویہ اس کا دعویہ غلابی کا دعویہ اور پھر اللہ کے نبی کو جھکم بیان فرمائے تو چہرے پگڑ جائیں موڈ آف ہو جائیں کھائے پیئے نبی کا نارے تو لگائیں کون کھناتا ہم تو نبی کا کھا رہے ہیں جس کا کھا رہے ہیں اس کے گنگار ہیں تو بھائی اصول تو یہ جس کا کھا رہے ہیں اس کا کہنا بھی مانا جاتا ہے ماں باپ کا کھاتے ہیں تو اس کا کہنا مانتے ہیں بی بی شور کا کھاتی ہے تو کہنا مانتی ہے آپ اپنے افسر کا کھاتے ہیں تو افسر کا کہنا مانتے ہیں نبی کا کھا رہے ہیں تو نبی کے احکام بوجھ کیوں محسوس ہو رہے ہیں اپنے آپ سے سوال کریں آئینے کے سامنے کھڑو کر سوال کریں اور پھر ہمیں بتائیں کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عشق رسول کو ایک ڈرانی کی طرح بنا لیا ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے میں آپ سے ایک دہر ادب میں رہ کے کوئیسن کرتا ہوں مجھے کوئی ایک جواب دے دے جیسا عشق ہمارا ہے آج کے دور میں کہ کہنا بالکل نہ مانو خالی نعرے لگاؤ صحابہ اکرام میں سے ایک مثال مجھے ایسی پیش کر کے بتا دیں ایک مثال مجھے جواب دیں صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے زور سے مولی ہو سکتا ہے اب میں آپ سے پہلوں کہ عشق رسول کی علامت کیا تھی وہ بتایا آپ جواب دیں گے ایک ہی بڑی علامت تھی مفتی صاحب سرکار کی زبان سے الفاظ بعد میں نکلتے تھے سرکار جانے پہلے قربان کر دیا کر دیتے سرکار ابھی زبان سے کچھ نہیں کہتے آپ کے بھووں کے اشاروں سے سمجھ کر اپنے سب جان و مال قربان کر دیا کر دیتے اور ہم ہٹے کھٹے موٹے تازے کھائیں پیئیں جو نبی کا حکم اچھا لگے وہ یا رہی لوکی کھانا سنت ہے نا اونٹ کا گوشت کھانا بھی سنت ہے نا یہ سنت ہے تو بڑی اچھی لگے دھوا کے کھا رہے ہیں جی لوکی اور کھجوریں کھا رہے ہیں فلا چیز یہ سنت ہے پانچ وقت نماز بھی تو نبی کی سنت ہے سنت فرضیہ داڑی سنت واجبہ جب یہ آئیں جہاں پر استاد نفس اور ہمارا استاد شیطان آپ نہیں ایسے بڑے لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ تو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ کہے خبردار نبی کا کھا رہے ہو نبی کا غلامی کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن بات تمہیں میری ماننی ہوگی ہم کہیں یا نفس حاضر لبیق یا شیطان لبیق یا شرم آنی چاہے شرم آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے دیانت دار اسے بتا میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا خدا کی قسم اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں میں میری عادتیں میں جب کوئی بات بیان کرتا ہوں سب سے پہلے کائنہ سامنے رکھتا ہوں میں اپنے آپ کو کوئی بہت عالم بہت متقی بہت بریزگار بلکل نہیں میں آپ سب سے گناہ گار ہوں گا میں ایک طالب این ہوں اس لئے ماں سوچے گا خالی آپ کو ڈاٹ رہا ڈپٹ رہا ہوں نہیں میں چاہتا ہوں ذرا شعور پکڑے خدا رہا ہی ہم نے کیا مزاک کر رکھا ہے اپنے نبی کے ساتھ عشق رسول کا دعویٰ اور نبی کے احکام بوجھ بن جائیں غلامی کا دعویٰ اور سرکار کا کہنا نہ مانے یہ بالکل غلط ہے